السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ ہیڈنگ دیکھ کر کے سمجھ گئے ہوں گے کہ امیروں اور غریبوں کا فطرہ فطرانہ اور صدقت الفطر الگ الگ ہوتا ہے کیا ایسا ہے؟ جی ہاں ایسا ہی ہے امیروں کا صدقت الفطر اور فطرانہ الگ ہے اور جو کم کوالٹی کے مالدار ہیں یعنی بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں صرف نساب کے مالک ہیں ان کا فطرہ اور فطرانہ اور صدقت الفطر الگ ہوتا ہے اب آپ کہیں گے جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آئیے میں آج اپنی بات کو کھولتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پیغمبر آغم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کے ذریعے صدقت الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے نمبر ایک گہوں اونے دو کلو گہوں یا اس کی قیمت نمبر دو جو سالے تین کلو جو یا اس کی قیمت نمبر تین سالے تین کلو کشمش یا اس کی قیمت نمبر چار سالے تین کلو کھجور یا اس کی قیمت ان چار چیزوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ فطرانہ اور صدقت الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے ایک بات دوسری بات اب آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کے واجب ہونے کے دو اہم مقصد بیان فرمائے ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ فطرہ ادا کرنے سے روزہ نماز تراوی میں جو خامیاں اور لغزشیں اور قوتاہیاں ہو جاتی ہیں یہ فطرہ اس کی تلافی اور بھرپائی کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ اس کی برکت سے ان خامیوں اور لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے پہلا مقصد صدقت الفطر کے واجب ہونے کا یہ ہے اور دوسرا مقصد یہ صدقت الفطر کے واجب ہونے کا یہ ہے کہ صدقت الفطر ادا کرنے سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور غریبوں کو مالداروں کے ساتھ عید میں شریک ہونے کے وسائل اور مواقع میسر آجاتے ہیں اور خوشی کے ساتھ وہ اسی طرح عید منا لیتے ہیں جیسے مالدار مناتے ہیں اب آپ یہ بتائیں کیا مارکیٹ میں گہوں کشمش کھجور جو سب کی قیمت برابر ہے یقیناً برابر نہیں ہے سب سے سستا گہوں ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کھجور ہے اس کے بعد کشمش ہے چاروں کی قیمتیں الگ الگ ہیں اگر سارے مسلمان گہوں کے ذریعے سے ہی صدقت الفطر ادا کرنے لگیں جو کروڑ پتی ہے وہ بھی جو عرب پتی ہے وہ بھی جو لکھ پتی ہے وہ بھی اور جو صرف پچاس ہزار کا مالک ہے وہ بھی تو اس میں غریبوں کا نقصان ہے یا نہیں یقیناً غریبوں کا نقصان ہے اس میں بہت بڑا غریبوں کا نقصان ہے جو کروڑ پتی ہے وہ بھی ستر روپے کا فطرہ دے رہا ہے اور جو صرف نساب کا مالک ہے یعنی پچاس ہزار روپے اس کے پاس ہیں وہ بھی ستر روپے کا فطرہ دے رہا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوا اس سے نقصان کیا ہوا ایک کروڑ پتی جس کو پندرہ سو روپے کا یا بارہ سو روپے کا یہ ایک ہزار روپے کا فطرہ دینا شاہیئے تھا اس نے ستر روپے دے کا پیچھے چھٹا لیا اس کے فطرہ تو ادا ہو جائے گا لیکن نقصان ان غریبوں کا ہوگا جن کی عید میں شریک کرنے کا اور جن کو عید میں اپنے ساتھ ملانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس لئے میں نے کہا ہے کہ جو بالکل تھڑ کوالیڈی کے لوگ ہیں جن کے اوپر جو صرف نساب کے مالک ہیں زیادہ مالدار نہیں وہ تو گہوں کے ذریعے سے صدقت الفطر ادا کریں جو اور زیادہ مالدار ہیں وہ جو کے ذریعے سے ساڑھے تین کلو جو کی قیمت ادا کریں جو اور زیادہ مالدار ہیں وہ کھجور کے ذریعے سے جو اور زیادہ مالدار ہیں وہ کشمس کے ذریعے سے یعنی اپنی اپنی مالداری اور رہیسیت کے اعتبار سے صدقت الفطر ادا کریں گے تو جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقت الفطر کے واجب کرنے کے مقصد کو ہم پورا کرنے والے ہوں گے اس لئے میرے امیر اور مالدار بھائی صاحب سروت لوگ ساٹھ ستر روپے سو روپے دے کر کے فطرے کے اپنے آپ کو پیشنا چھڑایا کریں بلکہ کھجور یا کشمش کی قیمت فطرانے کے طور پر ادا کیا کریں تاکہ غریبوں کا زیادہ بھلا ہو سکے امیت کرتا ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ